دانتوں کی زفیدی برقرار رہتی ہے چمکدار ہوتے ہیں جڑیوں سے جلد کی حفاظت کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے بچاتی ہے اس کے اندر پایا جانے والا کولوجن جلد کو لچکدار بناتا ہے اور ڈیلا پھڑنے سے روکتا ہے درانے خون کی بہتری پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں درانے خون کا نظام بہتر ہوتا ہے یہ فلات کا اچھا ذریعہ ہے جو درانے خون کو منظم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے سانس کی بھو ختم کرے کشمش میں وافر مقتار میں جراسیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں جس سے سانس کی بھو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہر وقت تازہ اور خوشکوار سانس کا احساس رہتا ہے ہاسمہ کے نظام میں بہتری کشمش فائبر سے مالا مال ہوتی ہے اور روزانہ اس کو بگوکار استعمال کرنے سے کب سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہاسمہ کے دیگر مسائل میں بھی کمی آتی ہے آنکھوں کے لیے موفید ہے بلیڈ شگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے قوت مدافعت کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے کینسر کی روک تھام میں مدد کر سکتی ہے ہر چیز کی طرح کشمش کا زیادہ کھانا مناسب نہیں بلکہ اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتی ہیں پچیتکیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے زیادہ استعمال کے نقصانات کشمش کا بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے وزن میں اضافہ کشمش میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ کشمش کھانے سے آپ کے جسم میں کیلوریز کی مقدار پڑ جاتی ہے جسے وزن میں اضافہ کا خطرہ پڑ جاتا ہے ریشے سے برپور مواد بہت زیادہ گزائی ریشہ کھانا حازمہ کے لیے نقصاندے عمل ہے اور اس سے آنتوں کی رکاوٹ اور آنتوں میں گیس پیدا ہو سکتی ہے جبکہ پانے کی کمی، بدحزمی اور پیٹ کی دیگر خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں الرجیک رد عمل کچھ افراد جن کو کشمش سے الرجی ہوتی ہے ان کو اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے الرجیک رد عمل سے بھی